السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم لوگ تاریخ بن امیہ سیریز میں باز سٹھویں پرگرام کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے یزید بن ولید یزید بن ولید آج انشاءاللہ اس سیریز کا یہ آخری پرگرام ہوگا تو تھوڑا سسٹیمیٹک انداز میں سمجھ لیتے ہیں دیکھیں عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز سے اگر ہم جوڑتے ہیں تو ان کا کب تھا ایک سا ایک ہجری میں انتقال ہوا ہے یا شہید ہوئے اس کے بعد کون منا تھا یزید بن عبد الملک یہ ایک سا پانچ تک تھا اس کے بعد پھر حشام آیا ہے حشام بن عبد الملک یہ ایک سا پانچ سے ایک سا پچیس تک ہے یہ بھی عملوں پڑھ لیے تھے اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ولید آیا ہے ولید بن یزید یہ کب تک تھا یہ سمجھے کہ ایک ہی سال تھا ایک سا پچیس سے ایک سا چھبیس تک تو یہاں تک ہمارا مکمل ہوگی اب ہم لوگ آگے چلیں گے لیکن اس کو تھوڑا سا ریکیپ کرتے حشام جب تخت پر آیا تھا تو یزید بن عبد الملک نے بھائی کے بارے میں ولی اہدی کرتے وقت یہ بول دیا تھا کہ میرے بعد میرا بھائی بنے گا اس کے بعد میرا بیٹا بنے گا لیکن ولید کیا تھا بلکل لاؤبالی قسم کا تھا حشام نے بہت سمجھایا بجھایا لیکن یہ اپنی عادتوں سے بعد نہیں آیا اور یہ ڈبل نیچر کا تھا یعنی شراب و قبام میں بھی مسرت تھا نماز و قرآن کے بھی پابند تھا تو حشام بہت زیادہ سمجھایا بھتیجہ کو لیکن بھتیجہ ناراض ہو کر شام چھوڑ کر اردن چلا گیا اب اس کے بیچ میں کیا ہوا کہ حشام جہاں اپنے بھتیجے کو ولی اہدیس ہٹا کر کے اپنے بیٹے کو بنانا چاہتا تھا لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ حشام کا انتقال ہو گیا تو اب ولید جہاں اردن میں تھا اس کو خبر ملی تو اس نے پھر آ کر کے زبردستی طاقت کے زور پر حشام کے جگہ پر حکومت حاصل کر لیا چونکہ یہ خاندان ان کو نہیں بنانا چاہتا تھا تو اس نے ان کے خاندان سے انتقام لیا اور بہت برا انتقام لیا اس کے وجہ سے کیا ہوا کہ ولید سے بہت سارے لوگ اموی خاندان کے شہزادے ناراض ہونے لگے پھر یہ لاوبالی میں کیا کیا کہ امیہ خاندان کے جو طرفدار لوگ تھے وہ عرب تھے اور عرب میں دو قبیلہ بہت تھا ایک یمنی ارے ایک مصری نظاری وغیرے تو یمنی قبیلہ جہاں امیہ کا بڑا طرفدار تھا اس نے یمنی قبیلے والے کو بھی ستانا شروع کیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوئی کہ یزید نام کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لیے جو لوگ بھی اس کے ظلم کا شکار ہوئے تھے اور یزید نے مل کر کے کیا کیا ولید کو قتل کر دیا اور اس کے جگہ پہ کون آ گیا یزید اب یہ یزید کون ہے تو یہ یزید بن ولید ابھی بعد میں ہم بتائیں گے یزید تخت حکومت پر بیٹھ گیا تو اس کو جہاں بہت سارے لوگ قبول نہیں کیے اور کہے کہ تم زبردستی ایک جہاں اپنی خاندان کے لڑکے کو مار کر کے بنے ہو تو لہذا جو امی خاندان کا جو کنٹول تھا وہ کمزور ہونے لگا اس نے جہاں جہاں اپنے حکمراء بھیجے سلطنت بہت بڑی تھی حشام کے دور کی سلطنت میں بتایا کہاں سے کہاں پھیلی ہوئی تھی تو بغاوتیں ہونی شروع ہو گئی اور دھیرے دھیرے سمجھے کہ پانچھے مہینے کے اندر اندر یہ کنٹول کھوتا چلا گیا ایک شہر بغاوت اس کو نپڑتا دو دوسرے شہر میں تیسے شہر میں چودھے شہر میں اس طرح سے اور قدرت نے اس کو موقع بھی نہیں دیا موقع نہیں دیا کہ تاؤن کی بیماری میں یہ گرفتار ہو گیا اور سمجھ جائے کہ ایک سا چھبیسی میں اس کا انتقال ہو گیا جب یہ انتقال کرنے لگا تو اس نے اپنے بھائی کو جہاں اپنا جانشی بنا دیا اس کا نام تھا ابراہیم ابراہیم بن ولید اب ابراہیم جب بنا تو چونکہ یزید پر ولید کے خون کا داگ تھا ہی لہذا وہ داگ ابراہیم پہ بھی آیا اور اس کی بھی لوگ بات نہیں سنتے تھے اب اس میں سے امیہ خاندان کا ایک بڑا شہزادہ تھا وہ جہاں اس بات کو پسند نہیں کر رہا تھا کہ ولید کو تم لوگ کیوں قتل کیے اب جب اس کے خلاف یہ لوگ بیعت کر رہے تھے تب ہی سے وہ اپوز کر رہا تھا لیکن اس کی بات نہیں سنیں اب وہ شہزادہ کون تھا وہ شہزادہ تھا مروان بن محمد بن مروان یہ بتاتا ہوں کون ہے مروان بن محمد بن مروان اس کو پسند نے آیا اس نے ابراہیم کا پوز کر دیا اب اس کی حکومت کہاں پر تھی تو یہ شمالی ایشیا میں آزربائیجان آرمینیا جورجیا داغستان چیجنیا جو آج کا علاقہ ہے خضر کا علاقہ اس میں ان کی حکومت تھی اس نے ابراہیم کو ماننے سے انکار کر دیا اور مکہ عراق اور شام کے بیچ میں جو علاقہ ہے جزیرہ اس پر اس نے قبضہ کر لیا تب بھی ابراہیم نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تم ادھر حکومت کرو میں ادھر حکومت کرتا ہوں لیکن پھر بھی اس کو پسند نہیں آیا اور یہ فوج کو اور منظم کیا اور دمشق پہ دھاوا بود لیا مروان نے ابراہیم کو قتل نہیں کیا گرفتار کر لیا پھر ابراہیم جب معافی مانگ لیا کہا ٹھیک ہے آپ ہی حکومت کرو مجھے رہنے دو تو اس لحاظ سے حکومت منتقل ہو گئی کن کے پاس مروان کے پاس تو یہ سمجھے کہ یزید جو ہے ذلہجہ میں مرا ہے اور یہ 1926 میں اور یہ سفر کے مہینے میں 127 میں یہ حکومت سے دستبردار ہو گیا ہے اور اس کی جگہ پہ اب کون آ گیا مروان بن محمد اب یہ 127 سے 132 تک پانچ سال جو ہے یہ سمجھا لے گا تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ مروان کون ہے تو اس کے بارے میں جو ہے تھوڑا سا میں بتا جاتا ہوں کہ دیکھیں یہ مروان کون ہے یہ مروان جو بڑا والا تھا مروان بن حکم تو اس کے تین بیٹے تھے ایک بیٹے کا نام تھا عبد الملک ایک بیٹے کا نام تھا عبد العزیز اور ایک بیٹے کا نام تھا محمد اب اسی بیٹے میں سے جا ہے کیا ہے اس کا بیٹا ہوا ولید پھر سلمان پھر حشام پھر یزید یعنی عبد الملک بھی بادشاہ بنا اور اس کے چار بیٹے بھی عمیہ کے بادشاہ بنے عبد العزیز میں سے آپ جانتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز یہی عمر بن عبد العزیز یہ محمد کا بیٹا پھر لاشت میں بنا ہے مروان مروان بن محمد بن مروان تو یہ ہے یہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ان کی بیوی تھی عمر بن عبد العزیز کی ان کا نام تھا فاطمہ اور یہ بیٹی کن کی تھی عبد الملک کی فاطمہ بنت عبد الملک کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے طاقتور انسان عورت گزری ہے کہ جس کا جہاں دادا حاکم تھا بادشاہ تھا باپ بادشاہ تھا پھر چار بھائی اس کے بادشاہ تھے اور شوہر بادشاہ تھا اتنی پاورفل عورت تھی ہے کہ یہ بات سمجھ میں آگئے کہ یہ مروان لاشت میں ایک سا ستائیس میں کون آیا تو اسی برانچ کا یہ لاشت برانچ آگیا اب ایک صاحب جو کومنٹس میں کہہ رہے تھے کہ یہ یزید کون ہے ولید کون ہے یہ پرولم آ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ تھوڑا سا دماغ لگائیں گے ذہن پہ زور ڈالیں گے تو بات سمجھ ماہ جائے گی کہ آپ کو جو ہے حشام کے بعد ہی نام میں پرولم آئے گا یہاں تک تو کوئی پرولم نہیں ہے عبد الملک ہے اس کے بعد ولید بنا ولید بن عبد الملک پھر سلمان بن عبد الملک بنا ہے سلمان کے بعد عمر بن عبدالعزیز آگئے ہیں اور پھر اس کے بعد یزید بنا ہے پھر حشام بنا ہے پہلے یزید پھر حشام ٹھیک ہے تو یہ چار تک حشام تک تو کوئی پرولم نہیں ہے اسی کا بیٹے ہیں اور یہ ان کا یہ ہے اس کے بعد جو حشام کے بعد جو بنا ہے وہ کون بنا ہے یہ ولید بنا ہے تو یہ ولید کس کا بیٹا ہے تو ولید جو ہے یہ اس کا بیٹا ہے یہ یزید کا انڈرسٹین اب اس کے بعد جو ہے ولید کے بعد یزید بنا تو یہ یزید کس کا بیٹا ہے تو یہ یزید بن ولید تو اب یہ یزید کس کا بیٹا ہے تو اس ولید کا بیٹا ہے ابراہیم بھی کس کا بیٹا ہے تو اسی ولید کا بیٹا ہے تو اس لحاظ سے آپ کے لئے سمجھنا آسان ہو جائے اور اس کے بعد مروان آگیا تو مروان یہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کیا آپ کو یہ معاملہ کلیر ہو گیا ہوگا تو اب یہ ہے کہ 127 تک اموی شاخ کیسے کیسے چنج ہو رہی ہے ایک مرد آپ ریپیٹ کر لیجئے اگر اوپر بھی جانا چاہیں عمر بن عبدالعزیز سے عمر بن عبدالعزیز سے پہلے کون ہے سلمان بن عبدالملک سلمان سے پہلے کون ہے ولید بن عبدالملک ولید سے پہلے کون ہے عبدالملک سے مروان مروان سے معاملہ شروع عمر بن عبدالعزیز کے بعد یزید بن عبدالملک 105 تک اور پھر حشام بن عبد الملک 105 سے 125 تک اور 125 سے پھر ولید بن یزید 1 سال 126 تک اور اس کے بعد یزید بن ولید وہ 126 سے 126 تک 6 مہینہ رہا پھر ابراہیم وہ سمجھے گی 126 سے 127 تک اور 127 میں پھر کون آ گیا مروان بن محمد اب یہ پانچ سال سنگرش کرے گا اب ادھر کیا ہوا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر جو بنو حاشم کی دعوت تھی اس میں کیا چینجز آئے تو اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ آپ دیکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر امام زین العابدین علی بن حسین پھر امام باقر امام محمد الباقر پھر امام جعفر صادق ایک دو تین چار پانچ چھے یہاں تک آیا گیا لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ سیاسی شاخ جو ہے یہ ادھر آ گئی محمد بن ہنفیہ پھر ان کے بعد ان کا بیٹا ابو حاشم عبداللہ یہ ایک کیاسی میں انتقال کر گیا اور یہ ایک سو میں انتقال کر گیا پھر ان کے بعد کیا ہوا کہ یہ شاخ سے عباسی شاخ میں معاملہ چلا گیا ان کا نام کیا تھا محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس یہ سمجھے کہ ایک سو سے لے کر کے ایک سو چھبیس تک رہے ایک سو سے ایک سو چھبیس تک اور ان کے بعد پھر جب انتقال ہوا ہے تو کون بنے ہیں ابراہیم ابراہیم بن ان کے بیٹے ہیں ابراہیم بن محمد بن ابراہیم بن عبداللہ بن عباس یہ میں پورا پورا نام لکھ دینا ہوں تاکہ کنفیزن نہ ہو تو یہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دینی خدمات ادھر چلی سیاسی خدمات ادھر آئیں محمد بن حنفیہ ایک کیاسی تک سمھا لیں پھر ان کے بیٹے ابو حاشم سو تک سمھا لیں پھر ان کے خاندان میں سے کوئی نہیں تھا کیونکہ اچانک ان کی موت ہو گئی تھی تو پھر یہ ابباسی ایک چشم و چراغ تھا محمد بن علی تو ان کے حوالے کر دی تو اب یہ قیادت کس کے طرف آ گئی ابباسی خاندان میں تو یہ جہاں چھبیس سال تک چلائی سو سے لے کر کے ایک سو چھبیس تک پھر ان کا انتقال جب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جانشی بنایا ابراہیم بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس اب مروان جو ہے جو آیا تھا ایک سو ستائیس میں تو یہ ابراہیم کو بعد میں قتل کر دے گا اب ان کے جو مین سپورٹر تھے اس کا نام تھا ابو مسلم خوراسانی یہ خوراسان کا رہنے والا تھا اسفہان کا اس نے اب ادھر خانہ جنگی چل رہی تھی اس نے ادھر بہت فائدہ اٹھایا لیکن ادھر کون تھا ستائیس میں مروان آ گیا تھا ادھر یہ ابراہیم آ گئے تھے اب دونوں طرف سنگھر چلنا وہ خانہ جنگی میں پریشان اور یہ اپنی دعوت کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے لیکن مروان نے کیا کیا مروان بن محمد نے کہ ان کو قتل کرا دیا ابراہیم کو اس کا بہت افسوس ہوا تو ان کا بھائی تھا اس کا نام تھا ابو العباس اور نام تھا عبداللہ عباد میں اس کا لقب پڑ گیا سفہ ابراہیم کا جانشی بنا ابو العباس اس نے بھائی کی یاد میں کالا لباس پہنا غم میں اور کالا جھنڈا ابباسی خلافت کا سمجھ سمبل بنا دیا اور پھر وہ یعنی ابو العباس اور ابو مسلم مل کر کے پھر ریولوشن کو اتم تیز کر دیا یہاں تک کہ مروان کو کھدیڑ دیا دمش اور پھر وہ دمش سے بھاگا بھاگا پھرتا تھا یہ لوگ پیچھے پیچھے دوڑاتے تھے بلاخر ابباسی فوج اس کو افریقہ میں پکڑ کر کے قتل کر دیا اور پھر جو انتقام لیا ہے الامان والحفیظ سمجھ جائیے کہ بنو میہ کی قبروں کو لاشوں کو اکھیڑ اکھیڑ کر کیسے نہیں کیا اتنا قتل کیا ہے کہ اس کا نام پڑ گیا صفاح خون بہانے والا تو یہ جو حق تھی تاریخ تھی تو میں سوچا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ایک طرف بنو میہ کے شہزادے کیا کر رہے تھے اور ایک طرف یہ ریولوشنری پروسس کیسے چللا تھا اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم جہیں تاریخ بنو اب بات شروع کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سے جزاکاللہ